جب آپ سماج میں نکلو گے تو یہ مس سوچنا ہے کہ آپ کو صرف پولوں کے ہار ہی ملیں گے آپ کو پتھر بھی ملیں گے کاٹے بھی ملیں گے اور آپ کو گالی گلوچ اور تمام وہ سماج کی طرف سے لطارنہیں ملیں گے کیونکہ آپ لیک سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں لیک پہ چلنا بہت آسان ہے آپ ایک راستہ بنا دیجئے ہر کوئی اس راستے پہ چلا جائے گا لیکن جو لیک سے ہٹ کر چلتا ہے اسے کوئی پاگل کہتا ہے کوئی دیوانہ کہتا ہے کوئی بے فکوف کہتا ہے الگ الگ سب دوں سے اس کی سنگیہ دی جاتی ہے جہاں آج ہم فرسٹ ہیر ہے سیکنڈ ڈیر کے سٹوڈینٹ ہوتے ہیں وہاں پر راشت پکا جوتی باپھولے اور ماتا ساویتری بائی پھولوں نے اٹھارہ اٹھارہ سکولوں کی ساپنا کی آج تک اتھیاس اٹھا کر دیکھیں اگر برتمار میں میں مات کروں کوئی بھی محلہ آپ کو پورے بھارت دیش میں ایسی نہیں ملے گی جس میں ماتری اتنے کم سالوں میں اٹھارہ سکول آپ کو دینے کے کام کیا ہو لیکن آپ آکڑے اٹھا کر دیکھیں کہ سرکاری نوکریوں میں آپ کی بھاگے داری 50% ہے راجنیدی میں آپ کی بھاگے داری 50% ہے یا میں منچوں کی ہی بات کروں ہم دیکھتے تمام دیش میں بڑے بڑے کاریکرم ہوتے ہیں بہوجن یودہوں کے یا بہوجن محلہوں کے لیکن وہاں پر ہمیں ناماتری اگر بیس وقت پوروش ہے منچ پر تو موسکل سے ایک یا دو محلہیں ہمیں وقتہ کے طور پر دکھائی دیتی ہیں تو کیا یہ سمانتا ہے اور جو اس کی ویاتھا تھی اس کی بیڑا تھی اس کا دکھ تھا اس نے روتے ہوئے اپنے شبدوں میں بتایا اس نے کہا کہ میں ویدوا ہوں اور میں پیٹ سے ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آج یہ حالت کسی بھی گاؤں میں ہو جائے کسی بھی پریبار میں ہو جائے دو منٹ میں آگ کی طرح بات فیل جاتی ہے اور محلہیں ہیں جو بڑ چڑ کر اس کو اپواد کے روپ میں لیتی ہیں لیکن کبھی سوچا ہے کہ جو محلہ گربتی ہے کیا وہاں خالی خود اکیلی گربتی ہو گئی پوروش کے چریترہین ہوئے بینا ایک محلہ چریترہین نہیں ہو سکتی لیکن وڈمبنا یہ ہے کہ ہم سارا دوش محلہوں پر لگا دیتے ہیں محلہوں کو کلٹنی کہتے ہیں محلہوں کو چریترہین کہہ دیتے ہیں اور بھی نیجانے کن کن شبدوں سے ہم محلہ کو سمجھوزت کرتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ آپ روکیے ہمیں کتنا روکیں گے جب جب آپ ہمیں روکیں گے تب تب ہم آپ کی بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے دس قدم آگے بڑھائیں گے اور ساتھیوں وہی سنگرس وہی سمرپڑ رہا کہ ایک جنوری سارا سو اٹالیس میں اس دیس میں پہلا سکول پونے میں کھولا اور جس کی آج ستی اگر میں بات کروں جو اتنی دیننی ہے جو سرکار آج راشت پتا جوٹی بھائی فولے ماتا ساویتری بھائی فولے کا نام لیتی ہیں ان کے گنگان کرتی ہیں ان کے نام پر راجنیتک بھوٹ بینک حاصل کرنے کا کام کرتی ہیں لیکن وڑھمنا ہے کہ اس سکول کے جگہ آج ایک بہت وشال سمارک ہونا چاہیے تھا لیکن کسی بھی سرکار نے اس پر کام نہیں کیا آج بھی اس طرح کی مطلب روڑی وادی پرمپرہ اس طرح کی چھوٹی سوچ ہم لوگ رکھتے ہیں تو اس سمیں کی بات کر رہی ہوں میں آج سے ڈیڑھ سو سال پور کی کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ جروری ہو جاتا ہے کہ آدھونی کے اگر ہم ان کی بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے سندھر کیا ہے اور آج کیوں جروری ہے ان کی بات کرنا کیوں جروری ہو جاتا ہے ان کے سنگھرش پر چرچہ کرنا کیا کبھی اس پردھان سماج نے ایسا کیا کہ کوئی مہلہ مری ہو اور اس کے ساتھ میں پروس کو جندہ جلایا ہو کبھی سوال کیا کسی نے نہ تو مہلہوں نے کیا نہ پروسوں نے کیا تو وڈمبنا ہے میں نے کہانا ہم نے سوال کرنا چھوڑ دیا ہے آج جس مہان ہستی کی بات ہم کر رہے ہیں جس مہان ہستی کے بارے میں چرچہ کرنے کے لیے ہم یہاں پر ایکترت ہوئے ہیں تو واسطہ میں خاص کر اور جو یہ مہلہ سنگھٹھن ہے اس کو میں تہے دل سے سلام کرتی ہوں کیونکہ اتنی بھاری سنگھیا میں مہلہوں کی اپسٹھی اپنے آپ میں سرو پری ہے کیونکہ جب ہم مہلہوں کے سنگھرش کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر مہلہوں کی جو اپسٹھی ہے وہ اپنے آپ میں سرانیہ ہو جاتی ہے جب مہلہ ہے اتنی سنگھیا میں اور وہ بھی خاص کر میرے اپنے سماسے ایک سے بڑھ کر ایک مہلہ ہے جو کی اجھ پدو پر بھی آسین ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں اگر میں آجادی سے پہلے کی بات کروں جس طرح سے بھارت دیش میں چاہے وہ کسی بھی دھرم جاتی کی مہلہیں تھیں ان کی جو دینی ستی تھی وہ بہت سے بھی بطر تھی کہیں نہ کہیں مہلہوں کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا لیکن اگر میں سویدھان کے بات کی بات کروں تو پرم پوچے بابا صاحب نے جس طرح سے مہلہوں کو پہلا ہی ادھکار سویدھان میں سمانتہ کا دیا اور اسی سمانتہ کے ادھکار کے تحج آج سمجھ دیش کی مہلہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈوکٹر ہیں انجینئر ہیں جج ہے وکیل ہیں یہاں تک کی بڑے بڑے اچ پدو پر اور میں کہوں گی کہ آج دیش کی راشپتی بھی ہے تو یہ گرب کی بات ہے اور یہ ساری چیزیں کیسے گھٹ رہی ہیں یہ کہیں نہ کہیں ان مہان پرسوں کے سنگھرش کی دین ہے جنہوں نے اس دیش کی تمام مہلہوں کو مدے نجر رکھتے ہوئے کام کیا انہوں نے کبھی وسیج جاتی دھرم کے لیے کام نہیں کیا کسی وسیج طبقے کے لیے کام نہیں کیا لیکن کام کیا اس دیش کے تمام لوگوں کے لیے لیکن آج وڑم رہے گی کہیں نہ کہیں ستہ پر بیٹھے ہوئے لوگ ان لوگوں کو جاتی وادی مانسکتہ سے گرست ہو کر ان کو اتنا چھوٹا کر دیتے ہیں کہ شرم آتی ہے مجھے کہتے ہوئے لیکن آج میں بات کروں گی ماتا ساویتری بائی فولے کی جی ہاں ماتا ساویتری بائی فولے میں شروعات کرتی ہوں جنوری کے پہلے دن سے ایک جنوری میں ایک اہتھیا سے گھٹنا بھی گھٹی وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کرم کے انوصار ساری چیزیں یہاں پر بتانا چاہوں گی کیونکہ کرم کے انوصار جب چیزیں آئیں گی تو بڑی آسانی سے آپ کو بھی سمجھ میں آئیں گی اور مجھے بھی کہتے ہوئے بہت آسانی ہوگی کیونکہ آج ہم بات دیوہ فولے جی کی کر رہے ہیں جن کا جنم مہاراشت میں 3 جنوری سن 1831 کو ہوا اور ایک مالی پریوار میں ہوا لیکن آج وڑمنا کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مالی پریوار ہے جس سے کی راشت پتہ جوتی بہ فولے یا ماتا ساویتری بائی فولے آتے تھے کہیں نہ کہیں اس سماج کے لوگ آج اپنے مہانپورسوں کو بہت کم جانتے ہیں لیکن میں دھنے واد دینا چاہوں گی بہوجن سماج کے تمام ان لوگوں کا جو کہیں نہ کہیں بہوجن اتھیاس کو پڑھتے ہیں بہوجن ساہیتس کو پڑھتے ہیں بہوجن آندولنکاری جتنے بھی یودھیں اس دیش میں رہیں ان کو پڑھنے کا کام کرتے ہیں اور ان کو پڑھ کر ان کی باتوں کو منوساتھ کر کے جن جن تک ان کو پرچاریت اور پرساریت کرنے کا کام کر رہے ہیں اور اسی کڑی میں جس طرح سے یہاں پر جو مہیلہ سنگٹھن بنا ہوا ہے گیتا جی کی ٹیم ہے پچھلے دنوں اکثر کچھ پنتیوں میں گنگنائے کرتی تھی مہیلہوں کے لیے کہ جاگو اٹھو کھڑی ہو جاؤ جاگو اٹھو کھڑی ہو جاؤ چاہے اپنے شیش کٹاؤ ارے کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے اور اپنی آنے والی سنتانوں کے لیے اس دیش میں مہیلہ ششکتی کرن کے ایسی مثال قائم کر جاؤ کہ پرس آپ کو مہیلہ ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں فقر ہوتا ہے اور خاص کر جب مجھ جیسی بہنیں کلپنا بہن جیسی بہنیں جب آپ کے سامنے ایک آئیڈل کے طور پر پرستود کی جاتی ہیں تو کیا آپ کسی سے کم ہیں آپ بھی اسی سماج کا حصہ ہیں اسی دیش کی ناغرک ہے جب ہم منج پر اس طرح سے اپنے وقت تبعے کو رکھ سکتے ہیں تو میں مانتی ہوں کہ اگر آپ پریاز کریں گی تو آپ بھی میری طرح بہن کلپنا کی طرح شیر کی طرح دہڑیں گی لیکن جرورت ہے ہمیں اپنے مہانپورسوں کو پڑھنے کی اب آتی ہوں گے دوسری کڑی میں جس طرح سے میں ساویتی بھائی پھولے جی کی بات کر رہی ہوں کیونکہ 3 جنوری 1831 میں ان کا جنم ہوا اور مالی پریوار میں ہوا بہت ہی چنچل صوبہاو کی تھی لیکن جگیا سو بہت تھی ایک بار کی بات ہے کہ وہ ایک رستے سے چلی جا رہی تھی اور کچھ سامان تھا ان کے ہاتھ میں کھانے پینے کا ان کے ہاتھ میں جلے بھی تھے اور کچھ پکوڑے تھے بچپن میں جس طرح سے بچے کرتے ہیں ایک سچ چیزیں کھاتے رہتے ہیں کھیلتے رہتے چلتے رہتے ہیں تو وہاں پرے رستے میں ایک پادری کھڑے تھے جو کی پراتھنا کر رہے تھے سفید وستر انہوں نے پہنے تھے ساویتری بھائی پھولے لگا تاٹک ٹکی لگا کر ان کو دیکھ رہی تھی اور جو ان کے ہاتھ میں کھانے کی چیزیں تھیں کنٹینی ان کو کھاتی جا رہی تھی پادری کا جیسے ہی دھیان پڑا انہوں نے پراتھنا چھوڑی اور وہ اس بچی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا جب بھی آپ رستے میں چلو یا کچھ کھا رہے ہو کبھی بھی اس طرح سے کھانا مت کھانا جب بھی کچھ کھاؤ تو ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کیونکہ کیا ہوتا ہے جب ہم ایک کام کرتے تو سارا دھان ہمارا اس پر ہونا چاہیے اگر ہم کھائیں گے اور ادھر ادھر گھومیں گے ادھر ادھر کی باتیں سوچیں گے تو جو بھوجن ہم گرہن کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں ٹھیک سے نہیں لگے گا یہ ساویتری بائی پھولے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آئی اور انہوں نے ان کا دھنیواد کیا چھوٹی عمر تھی اور پادری نے ان کو اپنے جو تھیلہ تھا اس میں سے ایک بسکٹ کا پیکٹ نکالا اور ایک پستک ان کو اپھار کے روپ میں بھیٹ کر دی جیسے ہی ساویتری بائی پھولے گھر پہنچی تو گھر میں چاروں طرف سنناٹا چھائے ہوا تھا چھوٹی سی بچی بڑی گھبرہت ہوئی کیا کہ گھر میں آج اتنا سنناٹا کیوں ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے اس برہمنوادی ویکتی نے جو پادری والی گھٹنا تھی اس کا پورا کا پورا وڑن مہاں پر پرستوط کر دیا تھا ایسے تیسے ساویتری بائی پھولے کی ماتا نے اس ماحول کو سمالا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا بہار کا اگر کوئی بھی ویکتی آپ کو کوئی کھانے کی چیز دے تو اس کو مت لینا یہ گلت بات ہوتی ہے جیسا آج ہم لوگ بھی اپنے بچوں کے ساتھ میں کرتے ہیں لیکن پھر ساویتری بائی پھولے نے ایک سوال کھڑا کیا کہ ماتا جی یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ کوئی بہار سے چیز نہیں لینی چاہیے لیکن انہوں نے مجھے ایک پستک بھیٹ کی ہے اس میں آخر کیا برائی ہے جو ماتا تھی انہوں نے پھر سمالا اور سارے ماحول کو اس سمائے شاند کیا لیکن جو ماتا ساویتری بائی پھولے تھی انہوں نے اس پستک کے ایک ایک پیز کو پلٹا بڑم بنا یہ کہ پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن جو پچر اس میں چھپی تھی اس کے مادم سے بہت ساری چیزیں ان کے سامنے ایک درہشے کے روپ میں جس طرح سے پرستوت ہوئی اور جو بھاو تھے ان پچروں کے کہیں نہ کہیں اس سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو جاننے کا پریاس کیا اور من میں ایک سوال اٹھا کہ کاش اگر میں پڑھی لکھی ہوتی تو اس پستک کو پڑھ پاتی اور اس پستک کو پڑھ پاتی تو میں اپنے پتا کے جتنے بھی سوال مجھ پر داگے گئے ہیں جو سندھے میرے پتا نے اتپن کیا ہے جو ایک برہمن وادی بیگتی تھا جس نے میرے ماتا پتا کے کان بھرے ہیں تو میں ان کا اچھے طریقے سے جواب دے سکتی تو آپ سوچیں اتنی اسی چھوٹی عمر میں ماتا ساویتری بھائی فولے کا جو سنگرش رہا جو ایک تارکک سوچ رہی آج ہم دیکھتے کہ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں گھٹتی رہتی ہیں لیکن کبھی ہم ترک و ترک نہیں کرتے لیکن اکثر اگر ہم بچوں کو اٹھا کر دیکھیں بچے ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے سوال کھڑے کر دیتے ہیں سورج کیوں نکلتا ہے چاند سفید کیوں ہوتا ہے سورج جتنی گرمی کیوں دیتا ہے بہت سارے تمام ایسے سوال ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے اتر دینا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن جیسے جیسے دھیرے دھیرے ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھوں پہ کہیں نہ کہیں آستہ کا پردہ پڑ جاتا ہے ہم سوال کرنے بند کر دیتے ہیں اور جو ہمیں دیا جاتا ہے ہم اس کو ویسا کا ویسا گرہن کر لیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو ہماری بدھی وکسط ہوتی ہے اس پہ ہم جنگ لگانا شروع کر دیتے ہیں اور اسی کا کارن یہ ہے کہ جس پر ایسے میں بھارت دیش کی ستھتی کی بات کروں خاص کر میں مہلاؤں کے سندھر میں بات کر رہی ہوں ایک چھوٹی سی بچی اتنی تارکک لیکن آج اگر عمر میں بھی ہم تلہ کریں چاہے میں چھوٹی سی بچی کی بات کروں یا آج سی 90 سال کی مہلہ کی بات کروں تو آج وہ اتنی روڑی وادی پرمپراؤں میں گرس ہے کہ چہا کر بھی ان سے نکلنا نہیں چاہ رہی ہے اور لوگ اکثر یہی کہتے ہیں کہ پیچھے سے چلی آ رہی ہے پرمپرائیں ہیں بڑے بزرگ کرتے ہیں اس لیے ہمیں بھی فولو کرنا ہوتا ہے لیکن ہم کبھی سوال کھڑے نہیں کرتے کیا ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بزرگوں سے کچھ گلتیاں ہوئی ہوں گی تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہی گلتی ہم بھی دھو رہا ہیں ادھارال کے طور پر میں بتانا چاہوں گی جس طرح سے بھارت دیس میں ستی پرتا تھی جب کسی مہلہ کا بال ویوا ہو جاتا تھا اور اس کا پتی مر جاتا تھا یا جو سینئر مہلہ ہوتی تھی ان کے بھی ویوا ہوتے تھے ان کا پتی مر جاتا تھا تو بہت بری پرتا تھی ستی پرتا کہ اس پتی کے ساتھ میں اس جندہ مہلہ کو جلا دیا جاتا تھا اب کوئی سوال کرے گا کہ آخر اس مہلہ کا دوش کیا تھا اس میں کیا کبھی اس پروش پردھان سماج نے ایسا کیا کہ کوئی مہلہ مری ہو اور اس کے ساتھ میں پروش کو جندہ جلایا ہو کبھی سوال کیا کسی نے نہ تو مہلہوں نے کیا نہ پرسوں نے کیا تو وڈمبنا ہے میں نے کہانا ہم نے سوال کرنا چھوڑ دیا ہے اور جب سے ہم لوگوں نے سوال کرنا چھوڑ دیا ہے تو اس طرح کی روڑی وادی پرمپرہ آج بھی مو کھولے کھڑی ہیں میں دھنیواد دینا چاہوں گی کیونکہ جس طرح سے انگریج بھارت میں ہے انہوں نے اس ستھی پتھا کو کانونی روپ سے بین لگایا اور پرمپو جے بابا ساپ کا بھی اس میں بہت بڑا یوگدان رہا اور اسی کھڑی پر ساتھیوں میں آگے آتی ہوں ان اٹھارہ سو چالیس میں جب ماتر ساویتری بائی فولے ماتر نو سال کی تھی آج اگر ہم نو سال کی بات کرے تو نو سال کا بچہ کیا ہوتا ہے وہ ٹھیک سے پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتا ہے ٹھیک سے اس کی جو بدھی ہے اس کا بھی وکاس نہیں ہو پاتا ہے لیکن ماتر نو سال کی انیس میں اٹھارہ سو چالیس میں ماتر ساویتری بائی فولے کا ویوار راشت پتہ جوتی بہ فولے جی سے ہوا جن کی عمر بھی ماتر بارہ سال کی تھی تو آپ دیکھیں ویوار کی عمر کیونکہ اس سمیں بال ویوار چرم پر تھا اور بال ویوار کی جو پرتہ تھی کیونکہ سال سال آٹھ سال نو سال دس سال اور یہاں تک کی بارہ تیرہ سال تک آتے آتے لڑکی اور لڑکوں کی شادی کر دی جاتی تھی جب خود وہ بال اوستہ میں ہوتے تھے اور جب ان کے اوپر جمعہ داری خود ماتر پتہ کے طور پر نبھانے کی باری آتی تھی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کن پرستتی اور کن حالاتوں سے انہیں گجرنا ہوتا ہوگا جب ماتر ساویتری بائی فولے سادی کے بعد سسرال میں گئی اور سسرال میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو ان کے گھر کا ماحول تھا جن ساتھیوں نے پڑھا ہوگا اچھے سے جانتے ہیں کہ جو راج پتہ جوتی بائی فولے تھے ان کے پتہ کہیں نہ کہیں ہندو وادی مانسکتہ سے پوری طرح سے لپت تھے اور بہت زیادہ کرم کانڈوں وہ کرتے تھے اور ان کرم کانڈوں کے تحت جو ان کا پرباہ تھا وہ جو برہمن وادی وستہ کے لوگ تھے ان کی طرح بہت زیادہ تھا لیکن وہاں پر بھی جس طرح سے جوتی بائی فولے تھے ان کو بھی پڑھنے کی بہت لگن تھی ایک بار کی گھٹا ہے ان کے بارے میں میں تھوڑا چرچہ کرتی چلوں جب ان کا سکول میں ایڈمیشن کرائے گیا جوتی را فولے جی کا تو انہی کے تتھا کتھیت پڑوس میں رہنے والے برہمن وادی سوچ کے لوگوں نے جوتی بائی فولے جی کے پتا جی سے کہا ارے آپ اپنے بچے کو انگلیس سکھائیں گے اسے انگلیس جی بولنا سکھائیں گے آپ کو نہیں پتا یہ بچہ عیسائی بن جائے گا جس سے کی ہندو دھرم بھرشت ہو جائے گا اور یہ تو ہمارے دھرم گرانتوں کا اپمان ہے ہمارے دھرم گرانتوں کا اپمان ہونے کے ساتھ ساتھ میں ہمارے دھرم کا بھی اپمان ہے تو آپ ایسا کیجئے آپ اس کا سکول بند کرا دیجئے تو سادیوں دیکھیں اُس سمیت جوتی را فولے جی کے پتا نے ان کا سکول جانا بند کرا دیا لیکن جوتی را فولے کے اندر بھی وہی جگیا سا تھی جو ماتا ساویتری بھائی فولے کے اندر تھی جب وہ ان کو ساتھ میں کھیت میں لے کر جاتے تھے آپ کو جان کر آشریہ ہوگا آج تو ہمارے پاس میں تمام سنسادھانے پڑھنے کے انٹرنیٹ سے لے کر ہر طرح کی سویدھائیں ہیں لیکن اُس سمیہ اس طرح کی کوئی سویدھائیں نہیں تھی بلیک بورڈ تک مطلب مہیا نہیں تھا تو جوتی را فولے اپنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں ماتا ساویتری بھائی فولے جب وہ لوگ کھیت میں کام کرتے تھے تو پیڑ کی ایک تہنی کو کاٹ کر ریت پر ان کو اکشر لکھنا سکھایا کرتے تھے بولنا سکھایا کرتے تھے اور کئی بار تو پیڑ کی تہنی بھی نہیں ملتی تو اپنی انگلی سے ہی اکشروں کا گیان ان کو سکھایا کرتے تھے اور اچارن کرتے تھے اور یہی محیم آگے چل کر پر اتنی بڑی بنی کہ ماتا ساویتری بھائی فولے کے ساتھ ساتھ میں جوتی را فولے جی نے بھی شکشہ گرہن کی اور جب شکشہ دونوں نے گرہن کی اور جب انہوں نے ایک محیم چڑھائی کہ جس طرح سے ہم لوگ پڑھیں اسی طرح سے ہم لوگوں کو بھی پڑھائیں تو ساتھیوں جو برہمڑوادی وستہ کے لوگ تھے ان کی چولے ہلنے لگی اور ان کے سینے پر ساپ رہنگنے لگے کہ یہ دو کوڑی کے بیکتی یہ ہمارے دھرم گرانتوں کا اپمان کر رہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بچوں کو شکشہ دیں گے تو ساتھیوں پونے میں بہت بڑی سبح بٹھائی گئی اور وہ سبح بٹھانے والے برہمڑوادی مانسکتہ کے لوگ تھے اور وہاں پر انہوں نے جوتی را فولے کے پتا کو بلائیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پتر ودھور آپ کا پتر ہمارے دھرم گرانتوں کا اور ہمارے دھرم کا اپمان کر رہا ہے تو آپ ان کی شکشہ پر لگام لگانے کا کام کیجئے اور ان کو منع کیجئے یا کسی بھی طرح سے کسی بھی لڑکی کو یا کسی بھی بچے کو شکشہ نہ دے جب وہاں پر یہ بہت بڑی سبح بلائی گئی تو جب سبح بھی یہ نینے ہوا تو ماتا ساویتری بھائی فولے وہاں پر پہنچتی ہیں آپ دھیان سے سنیے جس طرح سبھی میری بہن کہہ رہی تھی کہ گھر میں بھی ہم اگر بہر سے کوئی آ جائے تو اپنے پریوار کے ساتھ میں چائے نہیں پی سکتے آج بھی اس طرح کی مطلب روڑی وادی پرمپرا اس طرح کی چھوٹی سوچ ہم لوگ رکھتے ہیں تو اس سمیں کی بات کر رہی ہوں میں آج سے ڈیڑھ سو سال پورو کی کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ جروری ہو جاتا ہے کہ آدھونی کیونک میں اگر ہم ان کی بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے سندھر کیا ہے اور آج کیوں جروری ہے ان کی بات کرنا کیوں جروری ہو جاتا ہے ان کے سنگھرش پر چرچہ کرنا وہاں پر ماتا ساویتری بھائی فولے اس سبحہ میں پہنچی تو انہوں نے کہا ہے سبحہ کے سانسو دو مجھے یہ بتائیے جب نیرنے میرے لیے لیا جا رہا ہے تو میری بھی سنوائی ہونی چاہیے تو پھر وہاں پر جو برہمنوادی وستہ کے لوگ تھے تل ملا گئے وہ کہتے ہیں ارے اس نے پھر سے دھرم برہش کر دیا اس کو بھگاؤ یہاں سے محلاؤں کو پرسوں کے بیچ میں بولنے کا عدکار نہیں ہے اور اس بات سے اتنا ناراض جوتیبہ فولے جی کے پتا جی ہوئے انہوں نے ان کو بہت بری طرح سے لطاڑا اور صاف صاف چیتاب نہیں دے دی کہ آپ دونوں یہاں سے چلے جائیے لیکن وہاں پر ماتا ساویتری بھائی فولے نہیں رکھی اور انہوں نے کہا جب نیرنے میرے لیے لیا جا رہا ہے تو میرا بھی بولنا جروری ہے اور آپ لوگوں کا بھی جاننا جروری ہے کہ یہ لوگ آخر مجھے کس بات کا دنڈ دے رہے ہیں کس بات کے لیے بیٹھک بلائی ہے کس بات کے لیے سبھا میں میرے لیے جو نیرنے لیا جا رہا ہے آخر وہ کیوں لیا جا رہا ہے تو تب ایک برہمڑ ویکتی نے کھڑے ہو کر بولا کہ آپ بہت انرث کر رہی ہیں گھور اپراد کر رہی ہیں آپ ہمارے دھرم گرندوں کا اپمان کر رہی ہیں کیونکہ آپ ایک محلہ ہو کر اور وہ بھی دلیت محلہ ہو کر شکشہ لے رہی ہیں اور اس کے بعد میں آپ شکشہ دینے کا بھی کام کر رہی ہیں تو آپ بہت بڑا انرث کر رہی ہیں اس لئے آپ شکشہ لینے بند کیجئے تاکہ ہمارے دھرم گرندوں کا جو اپمان ہو رہا ہے وہ نہ ہو کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں اس سمیح ساتھ ہی جو منوسمرتی تھی منوسمرتی کے تحت جو کانون بنائے گئے تھے ان کے تحت جس طرح سے جو بہجن سماج کے لوگ سے کانون بنا کر اور ان پر تھوپنے کا کام کر رہے تھے لیکن دھنیواد میں دینا چاہوں گی ویلیمز جون کا جنہوں نے کی جو منوسمرتی تھی سنسکرت میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا انگلیش میں اور انگلیش میں جب اس کو ٹرانسلیٹ کیا تو ساتھوں تمام لوگوں کو پتا چلا کہ منوسمرتی نام کا کوئی ایسا گرند ہے جو اس دیس کے بہت بڑے طبقے کو گلام بناتا ہے اور خاص کر مہلاؤں کے لیے تو یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ مہلاؤں بچمن میں اپنے پتا کے ادھین جوانی میں اپنے پتی کے ادھین اور بڑھاپے میں اپنے پتر کے ادھین رہے گی تو اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مہلاؤں کے اوپر کتنی بری طرح سے پابندی لگائی گئی تھی اور مہلاؤں کو تو شکشہ کبھی ادھیکار نہیں تھا یہاں تک منوسمرتی میں لکھا تھا کہ مہلاؤں اگر پراتھوک شکشہ بھی لیتی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہمارے دھرام گرند ہیں اندولن بھارت دیس میں کسی نے چلایا تھا وہ راشت پتہ جوتی با فولے تھے لیکن اگر میں بات کروں اس کو جلانے کی تو سچیس دسمبر سن انیس سو ستائیس کو پرم پوچے بابا صاحب نے مہراشت میں اس کو جلا کر آگ کے حوالے کیا تھا لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آجادی انیس سو سنتالیس میں ملی لیکن اگر صحیح روپ سے میں بات کروں آجادی کی تو پچیس دسمبر انیس سو ستائیس سے ہماری آجادی کے دوار پرم پوچے بابا صاحب نے کھولے اور اس سے پہلے اس آندولن کو مجبورت کرنے کے لیے راشت پتہ جوتی با فولے پیر یار جی تمام بہوجن سماج کے ایسے نیتا مہان پورس رہے جنہوں نے ان رونی وادی پرم پراؤں سے لوہا لیتے ہوئے کہیں نہ کہیں سچائی کے مارک پر چلے اور اس دیس کے تمام لوگوں کے لیے حق عدکار سونی شیط کر کر گئے اب میں آتی ہوں اس سبحہ پر کیونکہ بات سبحہ کی چل رہی ہے کیونکہ اس کو میں نے کوڈینٹ اس لیے کیا کیونکہ اس سمیں منوس مرتی کے تحت ہی ساری ویوستہ چل رہی تھی اور کہیں نہ کہیں جو برہمن وادی لوگ تھے وہ منوس مرتی کے تحت ہی جو کانون انہوں نے بنائے تھے اسی کے تحت مہلاؤں کو اور جو خاص کر بہوجن سماج کا طبقہ تھا اس کو گلام بنا کر رکھنا چاہتے تھے تو تب ماتہ ساویتری بھائی فولے کہتی ہے کہ ہے سبحہ کے سانسدوں تو پہلے ایک بات سنن لیجئے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میں نے آپ کے دھرم گرنطوں کا اپمان کیا ہے تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ میں نے کون سے دھرم گرنطوں کا اپمان کیا ہے یا کون سے دھرم کا اپمان کیا ہے وہ دھرم جو یہ کہتا ہے محلاؤں کو پڑھنے کی آجادی نہیں ہے وہ دھرم جو یہ کہتا ہے کہ محلہ پورسوں کی جوتی کے برابر ہے وہ دھرم جو ایک جیتے جی بالکہ کو ودوہ ہونے پر جلا دیتا ہے یا وہ دھرم جو اس دیس کی محلاؤں کو پڑھنے تک کے لیے آجادی نہیں دیتا تو ایسے دھرم کی بات کر رہے ہیں آپ میں نے شکشہ دینے کا کام کیا ہے اگر آپ اس کو پاپ مانتے ہو تو میرے درشتی میں تو آپ پسو سے بھی بتر ہو کیونکہ جو ایک تھی شکشہ کے لیے منا کرے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی بدھی کا وکاس کتنا ہوگا اور ساتھیوں جب یہ سبح ختم ہوئی اور سارے لوگ گھر لوٹ گئے تو جو تیرا فولے جی تھے ان کے پتا کی تو بس پوچھو مت اتنے آگ بوبولا تھے جیسے وہ گھر لوٹے انہوں نے فرمان جاری کر دیا دونوں کو گھر سے نکال دیا اور سمپتی سے بے دخل کر دیا آپ سب ہی نے پڑھا ہوگا اس کے بعد جب ان کی بھیٹ فاتیما شیخ جو کی مسلم سمودائے سے آتی ہیں ان سے ہوئی اور انہوں نے میں آپ کو بتا دوں کہ جو پہلے سکول کے لیے جو جگہ دی تھی وہاں پر انہوں نے سکول کھولا اور پہلی بار پانچ والکہ کو پڑھانا شروع کیا جو کی برہمن سماس سے آتی تھی دیکھیں جو سماس جس سمیں ان پر لگام لگا رہا تھا ان کو بھلا برا کہہ رہا تھا اگر آج کوئی مجھے بھلا برا کہہ دے نا تو شاید میں اس وقتی کے لیے کام نہ کروں میں ایک ادھارن کے طور پر بول رہی ہوں لیکن انہوں نے کہا کہ آپ روکیے ہمیں کتنا روکیں گے جب جب آپ ہمیں روکیں گے تب تب ہم آپ کی بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے دس قدم آگے بڑھائیں گے اور ساتھیوں وہی سنگرس وہی سمرپڑ رہا کہ ایک جنوری سارہ سو اٹالیس میں اس دیس میں پہلا سکول پونے میں کھولا اور جس کی آج ستھی اگر میں بات کروں اتنی دینی نہیں ہے جو سرکار آج راشت پیتہ جوتی بھائی فولے ہیں ماتہ ساویتری بھائی فولے کا نام لیتی ہیں ان کے گنگان کرتی ہیں ان کے نام پر راجنیتک بوٹ بینک حاصل کرنے کا کام کرتی ہیں لیکن وڈمنا ہے کہ اس سکول کے جگہ آج ایک بہت وشال سمارک ہونا چاہیے تھا لیکن کسی بھی سرکار نے اس پر کام نہیں کیا تو یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کون سی سرکاریں ہمارے لیے کام کرتی ہیں ہمارے مہانپورسوں کو جیویت کرنے کا کام کرتی ہیں اور خاص کر اگر میں بات کروں اس دیس میں تمام ایسے لوگ ہوں گے جن کو بھارت رتن سے نواج آ گیا ہے لیکن وڈمنا ہے آپ بہت وشال سماج کے مہان نائکوں کو اٹھا کر دیکھئے کتنے لوگوں کو جو بھارت رتن آوار ہے وہ ملا ہے مرے تک کے بعد نہیں ملا ہے تو یہ مہین بھی کہیں نہ کہیں بہت وشال سماج کے لوگوں کو چھےڑنے ہی چاہیے کہ راشت پتا جوتی با فولے اور راشت ماتا ساویتری بائی فولے کو بھارت رتن سے سمانت کرنا چاہیے لیکن اس میں سب سے بڑی جمع داری ہم لوگوں کی بنتی ہے ہم جاگرک لوگوں کی بنتی ہے ہم گیا پنس اوپے سرکاروں کو کہ ہمارے جو مہان پرس رہے ہیں ان کو آپ بھارت رتن سے سمانت کریں لیکن آج ہم آئے ہیں چرچہ کریں گے گھر پر جائیں گے ایک دو گھنٹے ہمارے دماغ میں چیزیں چلیں گی لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے ساری چیزیں جس طرح سے ہم دنچریہ میں ڈھلتے ہیں اسی طرح سے ڈھل جاتے ہیں اب میں آتی ہوں اگلی کڑی پر کیونکہ جس طرح سے ماتر ساویتری بھائی فولے راش پتا جوتی بھائی فولے نے اتنا سنگھرش کر کے اپنے جیون میں جو میں نے بتایا کہ ایک جنوری سن 1848 کو پہلا سکول کھولا اور اسی کے بعد میں ساتھیوں 1851 میں دوسرا سکول کھولا 1852 میں تیسرا سکول کھولا اور ایسے دھیرے دھیرے کر کے ماتر 1856 تک آتے آتے انہوں نے 18 سکول کی ستھاپنا کر دی یہ بہت ہی گھر کی بات ہے ہمارے لیے اتنی الفائیو میں جہاں آج ہم سیکنڈ ایر کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہاں پر راش پتا جوتی بھائی فولے اور ماتر ساویتری بھائی فولوں نے 1818 سکولوں کی ستھاپنا کی آج تک اتھیاز اٹھا کر دیکھئے اگر ورطمار میں میں بات کروں کوئی بھی محلہ آپ کو پورے بھارت دیس میں ایسی نہیں ملے گی جس میں ماتر اتنے کم سالوں میں 18 سکول آپ کو دینے کے کام کیا ہو اور ساکھیوں لیکن سرکار میں وہی بات کہہ رہی ہوں کہ سرکاریں ہمارے مہانپورسوں کا نام تو لیتی ہیں جس طرح سے بابا ساپ کی جہنتی آتی ہے جہ بھیم سب کرنے لگ جاتے ہیں یہاں تک کہ موڈی جی بھی جہ بھیم بولتے ہیں لیکن جب صحیح روپ سے ان کی وچار دھارہ کو پڑھانے کی بات آتی ہے تو وہاں آپ پر ساری سرکاریں فیل نجر آتی ہیں اب آتی ہوں ساتھیوں میں ماتر ساویتری بھائی فولے کے اگلے سنگھرش پہ جس طرح سے میں نے بات کری 1873 میں 1873 میں جب کاشی بھائی نام کی ایک مہیلا جو کہ برہمن تھی جب جوتی بھائی فولے رستے سے گجر رہے تھے تو وہ مہیلا جو کاشی بھائی مہیلا تھی ایک کوئے کے اوپر کھڑی تھی اور کس لیے کھڑی تھی جان کر حیران ہو جائیں گے وہ آتم ہتیا کرنے کے لیے کھڑی تھی انہوں نے آواز لگائی بہن رکھو بہن رکھو تو جب اس کے کانوں میں آواز پڑی تو وہ رک گئی اور جیسے ہی جوتی بھائی فولے اس کے نزدیک پہنچے تو وہ فوٹ فوٹ کر رونے لگی اور جو اس کی ویاتھا تھی اس کی پیڑا تھی اس کا دکھ تھا اس نے روتے ہوئے اپنے شبدوں میں بتایا اس نے کہا کہ میں ویدوہ ہوں اور میں پیٹ سے ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آج یہ حالت کسی بھی گاؤں میں ہو جائے کسی بھی پریوار میں ہو جائے دو منٹ میں آگ کی طرح بات پھیل جاتی ہے اور مہیلہیں ہی ہیں جو بڑ چڑھ کر اس کو اپواز کے روپ میں لیتی ہیں لیکن کبھی سوچا ہے کہ جو مہیلہ گرفتی ہے کیا وہ خالی خود اکیلی گرفتی ہو گئی وہ اکیلی گرفتی ہو گئی کیا تتھاگت بودھ نے بھی کہا ایک پوروش کے چریترہین ہوئے بینا ایک مہیلہ چریترہین نہیں ہو سکتی لیکن وڈمبرہ یہ ہے کہ ہم سارا دوش مہیلہوں پر لگا دیتے ہیں مہیلہوں کو کلٹنی کہتے ہیں مہیلہوں کو چریترہین کہہ دیتے ہیں اور بھی نیجانے کن کن شبدوں سے ہم مہیلہ کو سمبھو دیت کرتے ہیں لیکن کبھی بھی اس پوروش کو دوش شبد بولنے کی ہمت نہیں رکھتے جس کے کارنی ساری گھٹنائیں گھٹی ہیں تو جب اس مہیلہ نے بتایا کہ میں گھر وطی ہوں اور وہ برہمن پریوار سے آتی تھی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں جس طرح کی کیونکہ کہیں نہ کہیں وہی لوگ اتیچار کرتے تھے وہی لوگ شوشن کرتے تھے اور وہی لوگ جب ان کے پریوار میں سے جو ان کے پتر ہو یا بھائی ہو یا سسر ہو مر جاتے تھے اس کے بعد میں اپنے ہی گھر کی بہن بیٹیوں کے ساتھ میں اس طرح سے دوس کرم کرتے تھے اور جس کے کارن وہ گھر وطی ہو جاتی تھی تو جوتی بھائی پھولے اس مہیلہ کو اپنے گھر لے کر گئے اور جب اس کو گھر لے کر گئے تو کچھ مہینوں بعد ساتھیوں اس کی ڈیلیوری ہوئی اور اس کا ایک پتر پرابت ہوا اور جب وہ ڈیلیوری ہوئی تو ڈیلیوری کے بعد وہ مہیلہ مر گئی جس کا نام کاسی بھائی تھا لیکن ماتا ساویتری بھائی پھولے اور راشت پتہ جوتی بھا پھولے نے بڑے پیار سے اس کو پالا اور جس بھی یشونت رکھا جو کی آنے والے بھوشے میں ایک بہت اچھا ڈکٹر بنا اور ساماجک شیطر میں اس کا بہت بڑا یوگدان رہا اب میں آتیو سن 1818 پر 1818 میں جس طرح سے راشت پتہ جوتی بھا پھولے نے ستے سودک سماج کی ستھاپنا کی اور اس کے پیچھے کارن کیا تھا اس سمیں تمام جو برائیاں پنپ رہی تھی چاہے روڑی بات کہوں میں پاکھن بات کہوں بال ودوہ جو ویوہ تھے ان کی بات کروں یا جس طرح سے مہلہیں جب ودوہ ہو جاتی تو ان کو گنجہ کر دیا جاتا تھا اس طرح کی کپرتھاؤں کے خلاف انہوں نے جو ستے سودک سماج تھا اس کی ستھاپنا کی اور اس کی ستھاپنا کرنے کے بعد جو دیوہ فولے اور ماتا ساویتری بھائی فولے مہلہوں کو اکھٹا کر کر ہر پندرہ بیس دن میں جگہ جگہ پر ایک میٹنگ کرتے تھے اور اس میٹنگ میں جو مہلہوں کے حق ادیکار تھے ان کو وہ بتانے کا کام کرتے تھے مہلہوں کو لڑنے کے لیے تیار کرتے تھے کہ آپ کبھی بھی شوشن مت کہو کیونکہ بابا صاحب نے بھی کہا کہ اتیچار کرنے والے سے زیادہ اتیچار کو سہنے والا دوشی ہوتا ہے یہ بات صحیح ہے نا تو یہی چیزیں راشت پیدا جوتیبہ فولے اور ماتا ساویتری بائی فولوں نے ہر اس ناری کو بتائی جو ناری کہیں نہ کہیں پیڑت تھی ترسکرت کی جاتی تھی سماس سے اور ساتھیوں اسی طرح سے انہوں نے جو اپنے سکول کھولے اس کے مادہم سے ایجوکیشن دینے کا کام کیا اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا میں موٹے موٹے طور پر پھر سے بتا دیتی ہوں کہ جب وہ ودیالے میں پڑھانے جائے کرتی تھی تو ان کے اوپر تتھا کتھی سے ہندو دھرم کے لوگی گوبر کیچڑ فیکتے تھے جس سے ہتاش ہو کر وہ کئی بار ٹوٹ بھی جاتی تھی لیکن پھر دوبارہ سے مجبوطی کے ساتھ کھڑی ہوتی اور اپنے بیگ میں دو دو ساڑیے رکھ کر وہ لے جاتی تھی جو گندی ہوتی تو اس کو سکول میں بدلتی تھی پھر پڑھاتی اور پھر اسی گندی ساڑی کو پہن کر وہ گھر لوٹتی تھی لیکن آج اگر ہمیں کوئی جراسہ بھی کچھ بول دے ہم اپنے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے ایسا ہے نا لیکن ہمیں اپنے مہان پرسوں سے سیکھنا چاہیے کہ اتنے سنگھرش کے بعد بھی اور اتنی جو لتارنا انہیں سماس سے ملی اتنا اپمان ملا اور خاص کر کن لوگوں سے جن لوگوں کے لیے وہ کام کر رہی تھی جن لوگوں کے بچوں کو اور بچیوں کو پڑھانے کا وہ کام کر رہی تھی انہیں لوگوں نے ان کو اتنا بھلا برا کہا لیکن جوتی راب فولے اور ماتا ساویتری بھائی فولے رکھے نہیں وہ لگاتا آگے بڑھتے رہے اب دھیرے دھیرے ساتھ میں اگلے کرم پر آتی ہوں بات ہے اٹھارہ سو نبھے کی جب جوتی بھا فولے کیونکہ ان کے انتیم دن چل رہے تھے وہ کئی بیماریوں سے گرست ہو گئے تھے اور اس ہمیں دیش میں کئی بیماریاں ایسی پنپ رہی تھی کہ جب پلیک جیسی بیماری اس میں پنپی بہت بڑے ستر پر تو ماتا ساویتری بھائی فولے اور جوتی بھا فولے لوگوں کے بیچ میں جاتے تھے ان کے بچوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لاتے تھے ان کا علاج کرتے تھے گھر جاتے تھے گندی بستیوں میں جاتے تھے تو اتنے بڑے ستر پر انہوں نے ساتھیوں ساری چیزوں کو تیاغ پہ رکھتے ہوئے اس دشاں میں کام کیا اور وہی کارن رہا کہ جو راشت پتہ جوتی بھا فولے ہیں اٹھارہ سو نبھے میں ان کی مرتی ہو گئی اور وہ اس دنیا سے عالق ودا ہو گئے اس کے بعد ماتا ساویتری بھائی تب بھی نہیں رکھی انہوں نے ستنے سودت سماج کو آگے لے کر بڑھی اور انہوں نے ایک جن جاگرتی سنگٹھن کی بستہ اپنا کی جس میں کی مہلاؤں کو روڑی وادی پرمپراؤں کے خلاف لڑنے کے لیے ششکت روپ سے انہوں نے تیار کیا اور انٹھارہ سو ستانوے کا دن تھا ساتھیوں اسے میں کالا دن ہی کہہ سکتی ہوں کیونکہ دیس میں ایسی الگ جگانے والی مہلہ جنہوں نے تمام ان مہلاؤں کے لیے شکشہ کے دوار کھولے اور جس کی شکشہ کہوں کیا اس کی آنکھ کی روشنی کہوں یا اس کے جیون کی انتیم سانس کہوں وہ اس دن بند ہو گئی تو کہیں نہ کہیں ہمارے لیے وہ کالا دیوس تھا لیکن میں اسے کالا دیوس نہیں مانتی کیونکہ جب بھی ایک ویکتی پیدا ہوتا ہے تو ایک عام بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن جب وہ مرتا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑا اتھیاس ہوتا ہے کوئی گنڈا ہوتا ہے کوئی موالی ہوتا ہے اور کوئی بہت بڑا مہانپوروس بن کے مرتا ہے تو ہمارے لیے جنم سے زیادہ مہتپوروس کسی بھی مہانپوروس کی مرتی والا دن ہوتا ہے کیونکہ اس دن ہم نے ایک مہان نیتا کو کھویا ہوتا ہے اس دن ہم نے ایک مہان ساماجک کارکرتا کو کھویا ہوتا ہے تو بہت ساری تمام ایسی چیزیں جو کہیں نہ کہیں ہمیں پرینہ دیتی ہے اور ہمیں جرور دیت ہے انچی جو سے سیکھنے کی کیونکہ آج اگر میں مہلاؤں کی بھاگے داری کی بات کروں چاہے راجنیتی کشیتر میں دھارمی کشیتر میں یا جو ساماجک شیتر ہے اس میں آپ دیکھتے کہ بھارت دیش میں جو مہلاؤں کی آبادی ہے میں پرسنٹےز بتا رہی ہوں جو جن سنکھا کے آدھار پہ آپ 50% ہو لیکن آپ آکڑے اٹھا کر دیکھئے کیا سرکاری نوکریوں میں آپ کی بھاگے داری 50% ہے راجنیتی میں آپ کی بھاگے داری 50% ہے یا میں منچوں کی ہی بات کروں ہم دیکھتے ہیں تمام دیش میں بڑے بڑے کارے کرم ہوتے ہیں بہوجن یودہوں کے یا بہوجن مہلاؤں کے لیکن مہاں پر ہمیں ناماتر اگر 20 وقت پروش ہے منچ پر تو مسکل سے ایک یا دو مہلائے ہمیں وقتہ کے طور پر دکھائی دیتی ہیں تو کیا یہ سمانتا ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بابا صاحب کہنیو آئی ہیں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم پیریار جی کہنیو آئی ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم صاحب ماننے ورکاشی رام جی کہنیو آئی ہے بلکل نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں آج بھی دوہرہ مابدنڈ لے کے چلتے ہیں جب بات آتے کہ بھگت سنگھ پیدا ہو تو دوسرے کے گھر میں پیدا ہو ماتا ساویتری بھائی فولے پیدا ہو تو دوسرے کے گھر میں پیدا ہو راشت پیدا جوتیوہ فولے پیدا ہو تو دوسرے کے گھر میں پیدا ہو کاسی رام پیدا ہو تو دوسرے کے گھر میں پیدا ہو کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر میں یہ تمام ہستیاں پیدا ہو اور جس طرح سے انہوں نے کام کیا اسی طرح سے یہ ہستیاں بھی سماج میں نکل کر جائیں سماج کو جگانے کا کام کریں کیونکہ ایک مہان وحطی نے کہا ہے کہ جب آپ سماج میں نکلو گے تو یہ ماں سوچنا ہے کہ آپ کو صرف فولوں کے ہار ہی ملیں گے آپ کو پتھر بھی ملیں گے کاٹے بھی ملیں گے اور آپ کو گالی گلوچ اور تمام وہ سماج کی طرف سے لتارنا ہے ملیں گے کیونکہ آپ لیک سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں لیک پہ چلنا بہت آسان ہے آپ ایک راستہ بنا دیجئے ہر کوئی اس راستے پہ چلا جائے گا لیکن جو لیک سے ہٹ کر چلتا اسے کوئی پاگل کہتا ہے کوئی دیوانہ کہتا ہے کوئی بے افکوف کہتا ہے الگ الگ شبدوں سے اس کی سنگیہ دی جاتی ہے لیکن صحیح روپ میں مہن وہی لوگ ہوتے ہیں جو لیک سے ہٹ کر چلتے ہیں پر لیک سے ہٹ کر چلنے کے بعد وہ اتحاس رکھتے ہیں